بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے آپ کے آپ سب کا رمضان بھی بہت زبردست جارہا ہوگا آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو بہت زبردست سی ہرشی چاکلٹ سرپ بنانا سکھاؤں گی جو کہ گھر میں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم انگریڈین سے تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو چاکلٹ ساوس بھی کہہ سکتے ہیں کیک کے اوپر لگانے کے لئے بہت ہی زبردست یہ چاکلٹ ساوس ہوگی زبردست سا ہرشی چاکلٹ سرپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چاکلٹ ہرشی سرپ بنانے کے لئے یہاں چاکلٹ ساوس بنانے کے لئے 3 ٹیبل سپون ہم کوکو پاوڈر لیں گے 2 ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے اور 5 ٹیبل سپون میں نے شگر لی ہے آپ گرائنڈیٹ شگر بھی لے سکتے ہیں میں نے ریگولر شگر لی ہے گرائنڈیٹ شگر لے لیں تو وہ بہت بیسٹ ہے میں ریگولر شگر لے رہی ہوں اور اب ان سب ڈرائی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی تو یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہم 1 کپ دودھ کا ڈالیں گے اس کو ہم پہلے ہلکا سا بوائل ہونے دیں گے جی تو دودھ ہلکا سا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں میں اب 2 ٹیبل سپون بٹر ایٹ کروں گی یہ سالٹڈ بٹر ہے اگر آپ سالٹ کے بغیر والا بٹر لے رہے ہیں سمپل والا بٹر تو آپ اس میں دو چھٹکی نمک ایٹ کر لیں اور اگر آپ سالٹڈ بٹر لے رہے ہیں تو اس میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے جی تو یہ ڈرائی مکسچر جو ہم نے تیار کیا تھا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم ساتھ ہیلاتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز نہ بنے بس اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے whisk کرتے جانا ہے 2-3 drops ہم وانیلا ایسنس لیں گے جی تو دیکھیں سوس ہمارا جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے آپ کو جیسے لگے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس کی flame off کر دیں گے جی تو یہ دیکھیں چوکلٹ سوس جو ہے وہ گاڑا ہو گیا ہے تو چلے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں جی تو زبردست سا ہمارا چوکلٹ سوس ہرشی چوکلٹ سرب جو ہے وہ زبردست سا تیار ہو گیا ہے گھر میں جو ہم بازار سے لے کر آتے ہیں آپ گھر میں زبردست بہت کم انگریجن سے تیار کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی زبردستی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو ضرور شئے اور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت جلد ملتی ہوں آپ سے ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ کیچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی